موسیقی 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 ترینڈ بدلا ہے کل کی شاندار خریداری اور اٹھائیس پانسو کے اوپر کے آپ نے بینک نیفٹی پر کلوزنگ دی ہے اور گیارہ تین سو کے اوپر نیفٹی پر کلوزنگ دی ہے اسے ترینڈ پوزیٹو سائٹ پر آ رہا ہے تو آج دیکھتے ہیں اگر ایک اور پوزیٹو کلوزنگ مل جائے یا یہیں پر بھی بند ہو جائیں تو برے نہیں ہیں سب آپ کے ترینڈ کی کنفرمیشن جائیں گی نہیں تو کل پھر آپ نیوٹرن ہو جاؤ گے صدی بات ہے چلیے تو سنکیتوں کی بات ہوئی اب سبورٹ لیبلز آج کے لیے 11,100, 11,000, 11,000 جیادہ پریسائزلی 11,000, 90 کر لیں کل کلو اس لیے ہم پیچھے ایک ہفتے سے لگاتار آپ کو بولنے ایک ہفتہ تو نہیں تین دین سے لگاتار بولنے کہ 11,000, 11,000, 11,000 perfect جو نے جہاں کریداری کرنی ہے اب آپ کو 11,000, 11,000 پہ لینا ہے یا 11,000, 11,000 کا انتظار کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن وہ رینج پرفیکٹ ہے اور یہ ایک دین نہیں چار دین سے کہہ رہے ہیں لگاتار اور الٹی میٹلی وہیں سے کل 11,000, 11,000 سے گھمائیا ہے ہے نا 15 point اوپر سے تو آپ کو پوری رینج کو enjoy کرنے کا موقع دیا ہے اس میں اچھا آپ نے ورس کے سنینے میں 11,175 پہ بھی کھریا تب بھی تو آپ کو 11,350 ملایا ہے تب بھی ملایا ہے تب بھی پونے دیر سو پونے دو سو پونٹ وہاں سے ملیا ہے اور نیچے نیچے لیول پہ خریدا ہے تو آپ کو سوہا 200-1200 پونٹ مل گئے اور کیا چاہیے اس سے زیادہ تو مطلب اور کل بھی اتنے پینک میں سب لوگ تھے ہم نے ایک بھی بار پینک نہیں ہے ہم نے کہا خریدنا ہے بیشنا نہیں تو ٹھیک ہے چلیے آپ کو ایک پرفیکٹ رینج ملی ہے اب آپ اس لیے آج سے سپورٹ رینج وہ ہی ہے 11,000, 11,000, 11,000, 11,000 پہچتری ہے میں نے 11,000 کر دیا ہے تھوڑا سا بس اتنے ہی فرق ہے ستتہ اس پان سو پچاس ستتہ اس ساتھ سو پچاس اب یہ نیفٹی پر بینک نیفٹی پر سٹرونگ سپورٹ جو انہیں خریداری کرنے کے دیان سے سپورٹ کی بات ہوگی پھر رینج کیا ہے آج کیا ہے اس کے پہلے میں ایک ہائے رینج اور بتا دوں 11,000, 11,000, 11,000, 11,000 آج کیلئے اوپری رینج ہے ویسے ایلٹی میٹلی 11,000 تک کی جگہ بنتی ہے لیکن میرے خیال سے 11,000, 11,000, 11,000, 11,000 بھی ہو جائے کمزور کھلنے کے بات تو یہ رینج کافی ہے آج کیلئے اوپری طرف 29,000, 29,000 آج کی ہائے رینج ہو سکتے ہیں 29,000 سے 29,000, 50,000 نکل کر آتی ہے لیکن میں نے جانبوچھ کے تھوڑی سی نیچے کے رکھیں اگر نیچے کھل جاتے تو اوپر کھلیں گے تو پھر میں اس رینج کو 29,000 سے 29,000, 50,000 کی رینج میں کر دوں گا یہ ہے آپ کے لئے اب آج کی جو ڈے رینج آپ پوچھتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں نیفٹی 11,250, 11,325 یہ دن کی چھوٹی رینج ہے میڈیوم رینج 11,175 سے 11,375 کی نکل کر آتی ہے یہ 200 پوائنٹ کی رینج ہے لیکن یہی ہے اور بڑی رینج 11,125 سے 11,400 کی ہے آپ کے لئے اس پر کرنا ہے آپ کو فوکس بینک نیفٹی 28,428,950 یہ آج کی چھوٹی رینج ہے 28,250 سے 29,100 میڈیوم رینج مان لیجے 27,750 سے 29,500 بہت بڑی رینج آپ کو دکھے گی لیکن اگر آپ ایسے ہی 1000,000 پوائنٹ کا گیم کریں گے تو رینج بھی بڑی آئے گی میں اس لئے کل بھی آپ کو کہہ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے رینج بڑی آرہی ہے 700,700,800 پوائنٹ روز اچھا 1000 پوائنٹ بینک نیفٹی اوپر بند ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے رینج تو میں تو ڈیٹا سے ہی نکالوں گا تو میں اپنی گھر سے تو لانے سے رہا تو رینج تو وہیں سے نکال رہی ہے اب اتنی 1000 پوائنٹ کی تیزی بینک نیفٹی میں بن گئی 3,5-4% کی تو نیچرلی رینج آپ کے لئے بڑی آئی چلی ٹھیک ہے یہ رینج کی بات ہوگی سپورٹ کی بات ہوگی اب جو تو اگزیسٹنگ پوزیشنس والے ہیں جن کی تیزی کے پوزیشن ہیں جسے ہم لانگ پوزیشن کہتے ہیں ان کے لئے کیا رہا ہے دیکھیں سندیب دو طریقے ایک تو جن کو کم ورسک لینے وہ 11250 کا انٹر اڈے سٹوپلوس لگا لیچے 11250 کے نیچے ٹریڈ کرنا شروع کرے تو ہلکی کمزوری بنے گی مجھے لگتا ہے 11250 کے آس پاس کھلنا چاہیے اچھے سکس نفٹی کو دیکھ کر اور وہاں کھلے تورنٹ لے لیچے ٹھیک ہے پھر بھی یہ سٹوپلوس جن کو اپنی تیزی کی پوزیشن کو پروٹیک کرنا ہے 11250 کے نیچے بند ہو تو تیزی کی پوزیشن کم کریں 11250 کے نیچے ٹھیک ہے اب یہ ہو جا آئیے بینک دفٹی پر انٹر اڈے اور کلوزنگ دونوں میں نے چھوٹے ہی دیا سٹوپلوس 8400 سمپل یہاں سے ساڑھے 300 پون نیچے 8400 پون نیچے اوپر بند ہو یا نکل کر ٹریڈ کرنا شروع کرے تو آپ کاٹ سکتے ہیں جیادہ سیف رہنا تو 11400 کر لیے ٹھیک ہے 11400 کرلو جیادہ سیف رہنا ہے 29000 کے اوپر بینک ٹفٹی نکل کر ٹریڈ کرنا شروع کر تو آپ شوٹ کاٹ لیے ایویسے تکاہیدی سا آپ کی شوٹ ہونی ہی نیچے کریکٹ تو لیکن اب پھر بھی ہے تو اب وہ کاٹ لیے یہ ہے آپ کے لیے نئی پوزیشن پورانی پوزیشن تو نئی پوزیشن کے لیے اب نئی پوزیشن 1175 11250 دن کے لیے خریداری کی رہنجے ٹھیک ہے تو آپ کو 1250 پہ بھی لینا ہے 1175 پہ بھی لینا ہے اس حساب سے آپ اپنا پلاننگ کر کے رکھیں ٹھیک ہے یہاں پر خریدیے 1190 کل کا لوگ جو ہے وہ آپ کا اسٹوپلوس ہے ٹھیک ہے 11250 11300 11335 یہ تین ٹارگٹ لیے آپ کو کرنا ہے خریداری اوپر کی طرف ٹھیک ہے نیفٹی بیچنا ہے تو 11400 کا سٹوپلوس لگا کر بیچی ہے نیچے کی طرف 11250 1175 اور 150 تین ٹارگٹ لیے آپ کو کرنا ہے بکوا دیں ابھی تو نہیں بیچنے کے لیے تھوڑا اوپر گھانے اوپر آئے گا 50 پوری نیچے کوئی بیچے کرنے 50 پوری نیچے کون بیچنا ہے سوال نہیں وہاں تو لینا ہے ان لیبنز پر بھی اگر فلیٹ بھی کھل جا فلیٹ کھل جائے تو ایک بار چانس لے سکتے 11325 بیچ بھی سکتے ایسا کچھ نہیں اگر فلیٹ کھلا تو نیچے آئے گا لیکن نیچے کھل جائے تو پکا اوپر آئے گا یہ بات پکیے پھر تو نیچے کھلے جو کونفیدنس کل تھانا نیچے میں لینے کا کل ہائیس لیول کا کونفیدنس کل ہی گھوما کیونکہ تین دن سے ہم سوچتے ہیں وہ لیول آئے گا لیول آئے گا کل چاروں پیرامیٹر ایک ساتھ مل گئے put call ratio highest open interest putka wix اور FIS کی short cut چاروں چیز ایک ساتھ مل گئے تو وہاں لینے ہی تھا آپ کو آج وہ combination نہیں ہے اس لیے آج مجھے بڑا gap چاہیے آج بڑا gap ملے گا تو خرید نفٹی بینک یہ تھوڑا tricky ہے کہ خریدنا کھا ہے یہ تھوڑا سمجھ میں کم آ رہا ہے میں نے انداز سے دیا ہے یہ سندیپ 28250 28400 کی range اور اس لیے stop loss بہت چھوٹا رکھا ہے اور وہ 28150 کا 28250 پہ بھی لینا ہے 28450 400 پہ ملینا ہے اگر آپ لے چھوٹ رکھنا ہے اور اوپر کا ٹارگیٹ 28750 2950 39100 کا مرے گا جس کے لئے آپ کو بینک اس لئے کرنی ہے خرید آج اور جو شورٹ کرنا چاہتے ہیں 29000 کا stop loss لگا کر شورٹ کر دیجئے 82400 82250 81550 3 ٹارگیٹ کے لئے آپ کو کرنی ہے مند چلیو ٹھیک ہے یہ تو بات ہوگی نئی سر پہلے آئیے دیکھ لیتے ہیں کل کیا بات چیتوئی تھی اور کن لیولز کے آسپس آپ کو خیداری کرنے کی رائے دی گئی تھی میں لگاتار آپ کو یہ کہہ تھا کہ 11000 155 سے 11000 175 وہ رینج جہاں پر آپ کو شورٹ کرنی وغیرے کا سپورٹ آتا ہو دیکھے گا تھوڑا سا چائن تو نیچے لے جائے ویسے تو ابھی ہم اسی رینج میں لیکن 11000 11000 75 ultimately بہت سٹروم سپورٹ جون ہے اور یہاں پر آپ کو شورٹ نہیں کرنا ہے یہ بہت کلیر یہاں پر آپ کو شورٹ نہیں کرنا ہے انفیق شورٹ کرنی کے بارے میں سوچنا ہے ایک دکھ سپورٹ لگ بگ بڑھ کر آئی تو ہو گئی شورٹ کرو وکس 3% کچھ نیچے ہوا ہے تو ٹھیک اب اس میں میرے پاس پڑھنے کے لیے بلدہ بھائی سندیب اس میں کیا ہے ایک چیز سبھائج آپ جو ڈریم چیز چاہتے نا وہ حروز تو ملتی بلکل تو وہ combination جو مجھے کل چاہیے تھا میں سوچوں کہ ہر مجھے ویسا combination مل جائے ایک بڑھا perfect trade مل ایسا possible نہیں نا وہ trade کل تھا جہا چار اککے اک ساتھ آپ کے پاس آرہ ہر روز نہیں ہوتا تو آج put call ratio ویس میں میرے پاس پڑھنے کو کچھ نہیں ہے ٹھیک روز کی طرح آج بھی ہے بس ٹھیک ہے پہلے تیسرے اکی کی بات کرتے فائز کی position فائز کی position دیکھ فائز کی position 485 کروڑ کی انہوں نے کی ہے بک والی گیش میں اور 167 کروڑ کے بیچی ہیں انہوں نے index ٹھیک نا تو index میں short covering نہیں ہوئی ان کی کوئی خاص ہاں index انہوں نے بیچا نہیں لیکن مجھا کہا ہے stock futures میں 900 crore کے stocks خرید ہیں futures میں تو ابھی net net buy figure stocks stocks اور index کے ساتھ ملا کے direction طور پر بھی اس لئے میں neutral رکھا ہے cash میں buy ہوتا اور بڑھی ہوتا لیکن cash میں نہیں بھی ہے کوئی ڈکھٹ نہیں تو اس لئے FI is ابھی بیچنے کے mood میں نہیں آئے یہ میرے لئے بڑا پوچھ رہی ہو اور Garelu fund نے 900 crore کی دمدار خریداری کی اکل ان کا آنکھڑ 300 400 crore کی run rate سے بڑھ 900 crore پر آیا 1000 crore پر آیا تو وہ کافی اچھا ہے میرے ساب سے یہ ایک چیز بڑی positive ہے آنکھڑ یعنی دونوں جگہ open interest گھٹا ہے اس کا clear cut ہے کہ تیجی ہوئی تو short covering ہوئے اور تیجی کرنے والے traders نے لٹری لگی کون سوچ 1000 point بڑھ سکتے 2 نیوٹی پہ جرود سے اچھی تیجی ملی تو short position کم ہوئی آج کے لئے 9 level ہے 11 300 1 300 سے گنیے گا روز میں آپ بہت اوپر سے گناتا ہوں 11 200 سے گنیے آج 11 300 یعنی کہ 13 point نیچے بھی آپ ہو جائیں تیجی میں مان کی چیئے 11 300 کے نیچے ہی کمجوری کا پہلا سنکیت آئی گر سندیپ 23 3 لاک شہروں کا open interest 11 300 put اور call دونوں میں برابر ہی کا معاملہ ہے 23 لاک کھوٹ 23 لاک کھوٹ ہے 23 لاک کھوٹ ہے اس لئے 11 300 کے اوپر مندی کرنے اگلا اہم support پہ 36 لاک شہر open interest ہے اور 1500 اوپر کی طرف کا بڑا level نکل کر آرہا وہ آپ کے لئے نیفٹی آئیے بینک ٹفٹی 28000 بہت مجبوط support ہو گیا 13 لاک شہر ہیں weekly اور مندی ملا کر weekly میں 8 لاک شہر اوپر ایک چیز اور 28000 پہ فوکس کرنا ہے 700 points دور ہے لیکن 28000 پہ weekly اور مندی دونوں پر highest open interest اور پچھلے چار سیشن میں آپ کئی بار اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے 28000 کے اوپر market دن میں ایک بار آتا ضرور ہے اس لئے اب اس سے میں کیا نکال رہا ہوں ہائی اوپن interest put میں بینک نفٹی کے 8000 پہ ہے ہر روز 28000 کے اوپر market آتا ہے آپ وہاں 700 point اوپر ہے اب آنکھ بند کر کے 29000 اس کو پار کریں گے تو تیجی اور شورٹ کرنگ تھوڑی اور بڑے گی وہاں پر 8 لاک شین کا open interest لیکن آپ 29000 پار نہیں ہو پائے گا 29000 کے اوپر نکلے آپ تیجی میں آجیں 28500 کے نیچے رہیں گے تو پیچے سے اتنا ہی کوشن ہے اس سے زیادہ دیں 13 پوئنٹ کا کوشن نفٹی میں دے رہا ہوں بنک نفٹی میں کوشن دے رہا ہوں 86 پوئنٹ کا 28700 کے اوپر جب تک ہے تیزی میں اچھے نہیں اور اچھے ہے ٹھیک یہ تو سب آنکھڑوں کی بات ہوئی اب بات ہاتھ کے سیکٹر کی سیکٹر کون سے فوکس ملے تیلی کوم جو ریلائنس جیو نے 6 پیس سے آئی او سی چارجز لگائے ہیں یہ دوسری تیلی کم کم لیے تھوڑا سا پرائس پاور رہتا ہے اس کے دم پر میں اس بات کی امید نہیں کرتا کہ سبسکرائبر بہت شیفٹ ہوں گے کیونکہ ultimately منثلی آپ کا bill 12-15 روپے سے بڑھ جائے کر جائے وہ ایک الگ چیز ہو سکتی تو subscribe shift ہو نہ ہو لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ دوسری کم پاس پرائس پاور آئے گا اور کم سے کم جو ضرورت ہے پیسی کی اور جو fierce competition ہے وہ تھوڑا کم ہوگا تو اس حساب سے telecom sector کے لئے positive ہے تو کیا آج میرے stock of the day یا آج hero میں کوئی telecom share ہے کیا نہیں ہے دوری سے پہلا کل 15% idea بڑھا ہے اور بھار کے 5% بھائی ایسا کیا ہو گیا کی اچانک سے ان دونوں بھارتی idea کے لئے اچھی ہے تو اب آج ہوگا کیا آج پھر gap سے کھلیں گے ایسا ہی تیجی ختم ہوگی gap سے کھلیں گے دونوں لیکن gap سے کھلنے کے بعد آپ لئے خریدنے کے موقع نہیں رہیں گے پھر وہ top بنا دیں گے میرے خیال سے اگر آج اچھی مجبوتی کے ساتھ دونوں سٹوک کھلتے آپ کے پاس نیچے کے لئے تو ایک بار profit booking کر لیجی میں short کرنے کی رائے نہیں دے رہا میں صرف profit booking کرنے کی رائے جا رہا تو اگر آج 4-5% 10-15% اور idea ملتا ہے تو Profit book کر لیجی positive sector کے لئے سٹوک چلیں گے بھی لیکن بہت gap سے کھلیں گے اس لئے میں بائے کھلنے گی چلیے پھر اب important یہ دیکھنا کہ آج کا سٹوک of the day کون سا ہے رگل کے ساتھ ٹی کھریداری کرائے اور وہ ہے ٹاٹا موٹرز کے فیوچرز میں آٹو تھا کل سے خیردہ نہیں کھرکٹ آپ نے دیا تھا کریٹ آپ نے ٹاٹا موٹرز کل بھی دیا تھا ٹاٹا موٹرز ہم نے کل کے 2000 میں دیا تھا ٹا 121 روپے پر دیا تھا 117 کے ساتھ 125 139 133 کے ٹارگٹ کے لئے دو تین چیزیں اچھ دکھ رہے ہی مجھے آج ٹی 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 کیجئے ٹھیک ہے کتنی 60 ہزار 60 thousand انگلیش میں کل جی بی موٹرز کو 300 بسوں کا آرڈر ملا تھا 20 پسند اوپر تھا کون بنائے گا ٹاٹا موٹرز ساٹھ ہزار بسوں کا آرڈر ملتا ہے ٹاٹا موٹرز کے لئے بڑی چیز ہو سکتی انہوں نے کہا ہے آرڈر دیا نہیں جان رکھے گا میں تو کہنے سے سنٹیمنٹ اچھا فیل کر رہا ہوں آرڈر ملنے پر شیئر کتنا اچھا فیل کرے گا آپ سو سکتے ہیں تیسی چیز جو ٹرم صاحب نے کہا جو نون سنسیٹیو گوڈز ہیں وہ امریکہ بیج سکتا چینہ کی اور وہ ہوئے کو لے کر ایک جو ٹرم صاحب کا بیان آیا ہے میں نہیں پڑھا لیکن تو وہ انہوں نے پیچھلے ہفتے کی میٹنگ میں یہ اپروو کیا ہے تو اس وجہ سے بھی کافیت تک جو یہ سٹاکس ہیں نشلے سر روح ہیں تو میرے حساب سے یہ بھی ایک بڑا پوزیٹیو ہے خاص اور سے اگر اس طرح کا کوئی تناہ ہو لہا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جس کے وجہ سے مجھے نیچے ہی کھلے تو پھر چھوڑ دیجئے مطلب ٹھیک ہے نو بج کے آٹھ منٹ پہ اس کی بات چیت کر لیں گے لیکن نو بجے کے آس پس آپ کو خود سے ویلے کرنے پر ویچار کرے گی ساتھ انڈیابل ساؤزنگ فنانس پر خبر ہے آر بی آئی نے انڈیابل ساؤزنگ فنانس اور لکشمی ویلاس بینک کے مرجر کو خارج کر دیا منظوری نہیں دی یہ نگریف خبر آتی بھی دکھ لکشمی ویلاس بینک نیچ چینجز کو یہ جانکاری دی ہے اور ساتھ کمپنی نے ایک پریزنٹیشن یا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کمپنی خود کی جو بزنس ہے اس کو بڑھاوہ دینے پر فوکس کرے گی اس کے علاوہ چودہ تاریخ کو کمپنی کی بیٹھک بھی ہونے والی ہے جہاں دیا ہے سیروہ سینٹر یہ لیس پر تھا کمپنی اور خود کی پرمائیس میں شیفٹ کر دے گا اور بینک مہاراشتر اس پر بھی فوکس ہونا چاہیے بینک مہاراشتر نے ربی کو ایک پرستاف دیا تھا جہاں پر شیئر پریمیم اکاؤنٹ اور ریونیو ریزر اکاؤنٹ سے اپنے جو گیا تھا تب جانچ میں اکاؤنٹ 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 دیا گیا تھا اور کمپنی نے تیہ سمائے پر دکھتے سلجانے کی بات بھی کہی لیکن یہ بات چیت ہے جو کہ اب تک چل رہی ہے اس لئے بینک مانیجمنٹ سے جوڑی خبریں آ رہی ہیں سمند کاتھ پالیا کے نام کی یہاں پر گوشنا ہونے کی سمبھاونا ہے مارش دوہزار بیس کو رمیش سوبدی کا کاریکال جو ہے ختم ہوگا اس کے بعد مانیجمنٹ میں بدلا ہو گے اور ابھی یہ نام سامنے آ رہا ہے سمند کاتھ پالیا کا اس کے سکتی ہے پرموٹر ایکشن ہے فیوچر کنزیومر لیمیٹڈ پرموٹر گروپ نے چار اکتوبر کو نواسی لاک شہز گروی رکھے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں میکما فنکور پر آج ایک بیٹھک ہونے کی سمبھاونا ہے تو یہ ہے وہ تمام ریپورٹ جہاں پر تمام خبریں جہاں پر ایکشن دکھنے والا آشیش ہمارے ساتھ بتانے کے لئے ریپورٹ دونے آشیش آپ کے پہلے انڈیا سٹریٹیجی سیلی 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 بھی آگی بتائی بتائی کیا ہے خاص ماؤگن سٹائنلی کے ریپورٹ آئی ہے اور خاص اس میں یہ ہے کہ کہ q2 جو نتیجہ کافی خراب ہوگا پندرہ تمہائیوں میں سب سے زیادہ خراب یہ کہہ رہے کہ ایپی ایس کا جو سینسکس ایپی ایس ہے وہ پانچ تمہائیوں کے نیچلی سطر پر رہنے کا انومان ہے وہاں پر گروت کافی کم دیکھنے کو ملے گی لیکن کارپر ٹیکس میں کٹاؤتی اور سیکٹر والی ریپورٹ سیکٹر والی بھی ڈھیر ساری ٹیلی سیکٹر پر ڈھیر ساری ریپورٹ آئی ہے یہ کہہ رہے کہ یہاں پر جو انٹر کنیکشن چارجز پاس آن کیے گئے ہیں یہ سبی ٹیلی کمپنی کے لیے ابیٹا پوزیٹیو ہے ان کے ابیٹا میں بڑت دیکھنے کو جائے لیکن اس سے فائدہ سبی کو دیکھنے کو ملے گا بھارتی ایٹیل کا جو ابیٹا ہے اس میں آپ کو دو پرسنٹ کی ایٹیل کیلئے کافی بینیفیشیل ہوگا کیونکہ یہاں پر ای آر پی کافی سرمبے سمیسے بڑھ نہیں رہی ہے سیکٹر سپیسی پیسی 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 سٹاک سپیسی پیسی پیسی کیونکہ کی ریپورٹ آئیے ریلائنس انڈسٹری پر اور یہاں پر آؤٹ پر فرم کی ریٹنگ برقرار رکھا گیا لکھ دیا پندرہ سو تیس روپے کا اسے بھی برقرار رکھا گیا یہ کہہ رہے ہیں جو آئیو سی چارجز پاس آن کی ہیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ کمپنی کے لئے پوزیٹیو ملائے لیکن بائنکنگ کے مرجر آسان نہیں ہوتا تھا اور یہ اب اس کو پوزیٹیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آگے جا کر یہ ریٹرن ریشیو اس کے لئے فیوریبل نہیں ہوتا مرجر اس کے لئے ہاں پر چار سو دس روپے کے لقش کو برقرار رکھے گئی ہیں میک ریٹنگ بات ویلویشن کافی اٹریکٹیو دیکھ مل رہے ہیں یہاں پر ماؤگن سٹین لی سپلا پر ایک ویٹ کی ریٹنگ کو برقرار رکھے لقش دے رہے ہیں لگش دے رہے ہیں سن فارما بھی سمیلر بات ہے ویلویشن کافی اٹریکٹیو لگ رہے ہیں ویٹ ریٹنگ برقرار رکھر 505 ربے کا لقش دے رہے ہیں ڈاکٹر لال پیت لاب سور یو بی ایس کی ریپورٹ ہے یہاں پر خریداری کی رائے دے رہے ہیں کہے کمپنی انورگیا نے گروت سے کافی اچھا مرافعہ کر سکتی ہے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں راجی جی آپ کے ساتھ بتائیے پک آف ڈے کچھ خریدنے کا ارادہ ہے جی گوڈ مانیل جی گوڈ مانیل جی بلکل خریدنے کا ارادہ ہے اور آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی میں دیکھیں تو پچھلے پانچ سیشن کا ایک کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملی اگر ہم تھوڑا سا لمبا پیریٹ دیکھیں تو اس میں ایک ٹرانگلر بریک آؤٹ ہوا تھا اس کے اوپر یہ سٹاک سسٹین کر رہا ہے اور جس طریقے کا ڈیٹا بن کے آیا ہے مجھے لگتا یہ سٹاک میں 367 369 تک کے ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے تو بانثل جی آپ بھی خریدیں گے کو چارج گوڑ مانیل جی خریدیں گے بٹ cash market کا سٹاک ہے دیپک نائٹ رائٹ اچھے fundamentals ہے ٹیکنی پیٹرن اچھا ہے 286 کا سٹاپ لوس لگا ہے اور 316 کے لکشے کے لیے دیپک نائٹ رائٹ کو خریدنے کی رائے ہے یہ لیول جو ہے ٹارگ آج ہی ہیں آنیل جی ایک دو دن کے ٹارگ سا ہیں شوٹ ٹم ٹھیک ہے ایک دو دن کے سا بکار سیڈی سا آپ کی لیسٹ سر کیا کیا خرید نائے آنیل جی سندی بجار ایک سٹریم لی ولٹائل ہے کل جب ہم بند ہو رہے تھے تو اس سمیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ یو ایس اور چائنا کے بیچ پارشل ایک ٹریڈ ڈی ہو جائے گی جس کے انتر گئے جو کچھ اگری کل پردکس خرید دیں گے اور یہ جو یو ایس جو تیریف ایمپوز کرنے والی ہے اٹھارہ تاریخ سے وہ نہیں کرے گی تو اس طرح کی باتیں تھی اس سے ہم نے دیکھا مجھے لگتا ہے یہ سٹوک آج بھی چلنا چاہیے کل ہم نے اس میں بہت اچھی تیزی دیکھی پورے پینٹ سیکٹر ہی اچھا کر رہا ہے اچھا تیزی تھی دیوالی کے دیوالی دیمانڈ رہتی ہے دوسرا جو داموں میں گراؤ آئی پوزیٹیو امپیک دیکھنے مل دیکھتا ہے جو کل آئیو سی چارج انہوں نے جو کنجیو مرس پہ پاس آن کیا ہے وہ کمپنی کے لیے ڈیفنی پوزیٹیو ہے انہوں نے پیچھلے تین مجھے لگتا ہے اسکورٹس میں جو تیزی بنی ہوئی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے یہاں پہ بھی گراؤ پہ بلکل خریداری کرنے کی موقع ہے برجر پینٹس ریلائنس اسکورٹس یہ تین اور پسند آگئے ہے نا یہ تین پسند ہے آپ اور آئیسی سی بینک آئیسی سی بینک چلیے چار ہے آئیسی سی بینک تو آج انڈیا سی سی بینک میں سی ایسی سی بینک آئیسی سی بینک ایکس سی بینک اور تیسرا اس بینک یہ تین پسند ہیں سی منٹ میں ان کو پسند دے التر ٹی پینٹس پینٹس میں ان کو ایشن پینٹس 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 سکھتا مجھے حالان کہ انیل جی ترین سٹوک ہے لیکن مجھے کل جو مومیمٹم دکھا مجھے لگتا ہے آج اور کل میں اچھی خاصی آنی چاہیے کون سا ترین سٹوک برجر پینٹس ایشن پینٹس دیکھو ایک 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 طریقہ بدل دو بس اچھا انیل جی ایسے کچھ ہو سکتا ہے کہ میں دیکھنے کا طریقہ بدل دو اور نفٹی تیرہ آزار چودہ آزار چلا جائے مطلب ایسا ہو سکتا ہے بلکل چارٹ الٹا کر دو جو آپ کے شورٹ کولا تو اس کو چارٹ الٹا کر دو کئی بار بنسل جی ہمارا چارٹ الٹا کر 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 کرتے ہیں تو الٹا کر دو تو اپنا پینل اچھا انیل جی میں لیولز دو اور پھر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں صرف 4.44 جو کی 6 روپے کی رسک ہے یہ مارکٹ میں بھی مجھے نہیں لگتا ہے وہ ٹرگر ہوگا مطلب اسجیکس پچاس پوائنٹ ڈاؤن ہے جو بھی ہے مجھے لگتا ہے یہ چلنے والا ہے میرا آج کا یا میبھی آج اور کل کا 4.65 کا ٹارکٹ ہے پس لچ کیا ہوا ہے اسجیکس نبی پوائنٹ نیچے ہو کیا رہا ہے بھائی کچھ ایسا ہے جو آپ کو ہمیں پتا نہیں ہے یہ تھوڑا سا ورنگ فیکٹر ہے پچاس پوائنٹ تک تو میرا بھی کونفیلنس پورا تھا کی جانتو لے گا اب نبی پوائنٹ ہوتے ہیں میں بھی ہل گیا یہ معاملہ کیا ہے اس کو بیگ بریکنگ کر کے چلا ہو اسجیکس نفٹی نبی پوائنٹ نیچے بڑا بریکنگ کر کے اس کو چلا ہیے کیونکہ باقی سب باجار ٹھیک ہیں نبی پوائنٹ ہم نیچے کیوں ہے ہم جلدی سے پتا لگانے کی کوشش بھی کریں گے کیا کوئی ایسی خبر ہے جس کے وجہ سے اسجیکس نفٹی نیچے اتنا ہے لیکن یہ تھوڑا شوکنگ ہے سیٹیس آپ کو یہ ایسی وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے وجہ سے پچاسی نبی پوائنٹ اسجیکس گر جائے نہیں نہیں ابھی تو مجھے تو کچھ پتا نہیں جب آپ کو ہی نہیں پتا چل رہا تو مجھے تو آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں تو مجھے بھی پتا نہیں ہے بٹ یہ اسجیکس نفٹی کو پوری طرح جس طرح سے وہ بیئیو کرتا ہے ویسے ہمارے بجار ہوتے نہیں ہے کل بھی ہم نے دیکھا اسجیکس نفٹی میں بہت ہی معمولی سی بڑت تھی بٹ اینڈ آف دے دے ہم بہت اچھی تیجی کے ساتھ بند ہوئے تو مجھے لگتا ہے بجار کو کھلنے دینا چاہیے اور اس کے بعد ریک کرنا چاہیے اسجیکس نفٹی کو وہ اپنی جگہ ہے پتا نہیں کس کرن سے اتنا گرہ ہے سمجھ بھی نہیں آیا چلیے دیکھ تو پچاس پوائنٹ پر پوچھ رہا تھا پچاس میں کونفیڈنس ہاں نبے میل گیا پچاس میں تو پچاس ساٹھ تک تو ٹھیک تھا آپ جاتا گرے اچھا نبے میں تو پھر سوچنا پڑے نا سندیپ ایسا کیا ہوا بھئی مطلب اس کا مطلب سی ایسا ہم کوئی انتریامی تو ہے نہیں تین لوگ کے گیاتا کہ سب پتا ہو ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی جو نا پتا ہو کچھ تو ایسا ہو سکتا ہے ایمیوے اب جو ہے وہ ہے آئیے اگر کوئی تیزی آتی ہے تو بلکل نکلنے کی صلاح رہے گی اور باقی یہ جو خبریں مجھے لگتا ہے اس کو پوزیٹیو لی لینا چاہیے جو لکشمی ملاز بینک کے ساتھ جو مرزر ہے وہ نگیٹیو تھا ایکچلی انڈیا بلس آوزنگ فنانس کے لیے مجھے لگتا ہے اب یہ چونکہ ماملہ اب رہے گا نہیں یہ مرزر نہیں ہوگا تو مجھے لگتا ہے اس لیے آج سے دیکھیں گے تو تھوڑا پوزیٹیو ہے باقی بائی بیک کا اناؤنسمنٹ آنے والا ہے تو بائی بیک بھی جو ان کی گروپ کمپنیز میں آئے گا وہ کس پرائز پہ بائی بیک آتا ہے کس طرح کا بائی بیک آتا ہے اور کیا پرسنٹیز رہتا ہے اس پہ نربر کرے گا باٹ آل ار آل کوئی بھی ریلی بنتی ہے تو ایکزٹ کرنے کی صلاح رہے گے اوکے ریلی بنے تو ایکزٹ کرنے ریلی بنے گی کیا اور بنے گی تو کتنی راجی جی ریلی تھوڑا سا ہو سکتا ہے پریشر جو تھا سٹاک کے پرائزز میں وہ تھوڑا سا ایز آف ہوتے ہوئے دیکھے مجھے لگتا ہے اگر کچھ بھی اپمو آتا ہے تو 268-270 کا ایک زون ہے جہاں پہ مجھے لگتا ہے واپس سے ایک سپلائے بنے گا جو کی نیئر ٹرم چارٹ پہ مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک ریجسٹرنس لے والے تو وہاں تک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک پول بیک ایکشن آئے گا تو 268-270 کا زون ہے وہاں پہ اس کو ریویو کرنا چاہیے اگر اس کے اوپر اگر سسٹین نہیں کر پاتا تو مجھے لگتا ہے کہ واپس یہاں سے بیکوالی آ سکتی ہے تو پہلا جو پول بیک کا ٹارگیٹ مجھے لگتا ہے وہ 268-270 کا زون ہے اگر اس کے اوپر یہ نکل پاتا ہے تو پھر تھوڑا سا اور اس میں ہم ایکسٹینڈ مان سکتے ہیں اپنے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے وہ 290 کی طرف لے کے جا سکتا ہے تو موٹا موٹا مجھے لگتا ہے کہ جو بھی پول بیک ریلی بنے گی اس میں ایکسٹ کرنا چاہیے کیونکہ سٹاک کا سٹرکچر اوورال ویک ہو چکا ہے ساری ٹائم فریم پر دیکھیں تو سٹاک اب ویک زون میں ٹریڈ کر رہا ہے تو کوئی بھی پول بیک رہے گا اس میں ایکسٹ کرنا ہی ٹھیک رہے گا تو یہ ہے آپ کے لئے رائے ایکسٹ کریں پول بیک میں آپ کا فیوریٹ بنسل جی آئیڈیا کل پندرہ پرسنٹ چلا آج پھر سے چلے گا جو خبر آئی ہے ریلائنس جیوں کی طرف سے چھے پیسہ آئیو سی چارج لگانے کی ان کی کسٹمرز کو بتائیے ریلائنس نہیں ماف کیجئے آئیڈیا اور بھارتی ایٹل جو کل کے دو سٹار پر فرمار ہیں آج کتنا بڑھیں گے کیا ٹارگٹس کیا سٹاکٹس ان کے لئے رکھے جائیں دیکھیں انیل جی بھارتی کے اندر بھی ایک بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا ٹیکنیکلی بھارتی کے اندر انیل جی اوپر کا جو ٹارگٹ ہے کسی نے لے رکھا ہے تو تین سو پینسٹ تین سو چھے سٹھ کا رکھنا چاہیے اور جو سٹاپ لاؤس ہے وہ انیل جی ریس ریوارڈ کے سب سے بیٹھتا نہیں ہے تین سو پینسٹ تین سو چھے سٹھ کا ٹارگٹ ہے ٹیکنیکلی تھری فورٹی نین کا سٹاپ لاؤس لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے لے رکھا ہے تو آلڈی ہولڈ کریں تین سو پینسٹ کے ٹارگٹ کے لیے دوسری طرف ووڈا فون آئیڈیا کی بات کریں تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ نئی خریداری کی جا سکتی ہے اور یہاں پر پانچ روپے دس پیسے کا ایک سٹاپ لاؤس لگانا چاہیے اور ٹیکنیکلی یہاں پر سات روپے پچیس پیسے ساڑھے سات روپے کے بہو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کتنے سات ساڑھے سات سات روپے پچیس پیسے سے لے کر سات روپے پچاس پیسے کے بہو آئیڈیا خریدنے کے لیے ہندوستان میں دو ہی لوگ ہیں جنہوں نے آئیڈیا خریدا ٹائم سے ایک تو بڑھلا جی خود جو پرومٹر سٹیک بڑھا رہا تھے دوسرے ہمارے بنسل جی جنہوں نے کہا کہ آئیڈیا لے لیجی تو دونوں کے پیسے بنیں گے آج یہ بات پکلے بنسل جی آپ ہولڈ کر رہے ہیں آپ آٹھ روپے کئی ٹارگٹ ہے نا بی بی دیکھیں میرے تو ٹارگٹ انٹیکٹ ہے بٹ انیل جی میرے ساتھ ایک دکھت ہے I am good in making entry بٹ میں پروفیٹ بک نہیں کر پاتا ہوں تو میرا تو انیل جی منافع تب بندے گا جب میں اس میں سے exit کروں گا اور تو جب میں exit کروں گا تو بتا دوں گا میں ٹھیک بات ہے exit کرنے میں آپ مطلب ابھیبنیوں کی طرح ہیں مطلب چکر ابھیبنیوں میں گھس تو جاتا ہے نکل نہیں پاتے بنسل جی کیا میں اس کو یہی سمجھوں انیل جی یہ بھی ٹھیک ہے دیکھیں انیل جی میں نے تو یہ چیز بولی تھی چار روپے اسی پیسے انفلیکشن پوائنٹ ہے جس کو کنال جی نے اچھا نام دیا تھا خوبصورت موٹ تو میری exit تو انیل جی ہو جائے گا چار روپے اسی پیسے کے نیچے اگر کلوزنگ دے گا تو میں نکل جاؤں گا ایلتھ انیل جی انفلیکشن پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں اور چیز اگر کام کر گئی تو کافی اچھی return بیٹھتی ہے تو میں اس theme پر play کر رہا ہوں چلے بہت بڑی ہے یہ بھی بات اچھی ہے تو کل ملا کر یہ ہے آپ کے لیے رائے آئیڈیا پر انڈسین بینک کل نتیجے پیش کرنے والا ہے اس کے پہلے کل کافی مجبوطی کے ساتھ بند ہوا چھ ساڑی چھ پرسنٹ دن کے ہائی پوریٹ پر جا کر بند ہوا آج کے لیے اگر کل کی تیجی کی پوزشن ہے راجی جی تو لوگوں کو stop loss کہاں رکھنا ہے اور آج کے لیے target کیا رکھیں ریجلٹ اچھا آنے کی امید ہے یہ بات برابر تو کل اس میں ہم نے ایک pull back ضرور اچھا دیکھا نیچے سے otherwise دیکھے تو stock ایک week zone میں trade کر رہا تھا بات کل کا جو pull back تھا کافی important تھا اور stock نے 1300 کے اوپر بند کیا تو مجھے لگتا ہے آج کے session میں اگر یہ 1300 کے اوپر چلتا رہا تو پھر تو اس میں ایک اور یہاں سے up move extend ہونا چاہیے اور یہ یہاں سے مجھے لگتا ہے 1345 سے 1355 کے zone میں جانا چاہیے stock کو جنہوں نے کل کے session میں position لیا ہے اور جنہوں نے ابھی بھی hold رکھا ہے ان کے لئے stop loss جو ہوگا وہ 1270 کا ہوگا اور intraday basis پہ کسی کو آج trade initiate کرنا ہے تو 1300 کے اوپر اگر یہ trade کرتا رہے تو وہاں سے intraday کے لئے بھی buying side کا trade initiate کرنا چاہیے اوپر کے target مجھے جو لگتے ہیں وہ 1345 سے 1355 تک کے رہیں گے اور جنہوں کا کل کا position ہے انہیں اب 1270 75 کے zone میں اپنا stop loss سٹیل کر لینا چاہیے سیٹی صاحب آپ سرکاری بینک خریدیں گے کیا 14 اکٹوبر کو پھر سے ویتر منتری ملنے والی ہے سرکاری بینکوں کی پرموکوں کے ساتھ festive season میں growth کیسی رہی ہے اس کو revive کرنے کی اوپر focus ہوگا تو کل کچھ چنیندہ سرکاری بینک ہیں بھی جو کافی اچھ سے چلے تھے آپ کی لسٹ میں کوئی سرکاری بینک ہے ان لیولز پر خریدنے کی آپ کو comfort آرہا ہے دیکھیں سندی پچھلے کچھ دنوں میں سرکاری بینکوں میں ایک بھاری گراؤٹ آئی ہے اور اس کے بعد جو ویلویشنز یا جو لیولز آگے ہیں وہاں پہ لینے جیسے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے اگر آپ کو سرکاری بینکنگ سپیس سے کچھ سٹاکس میں رہنا ہے تو مجھے لگتا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا اور بینک آف بڑو دا ان دونوں سٹاکس پہ نظر رکھنی چاہیے اور یہ جو چودہ تاریخی میٹنگ اگر اس کے آؤٹکم کچھ پوزیٹیو آتے ہیں تو ان دونوں سٹاکس میں اچھی تیجی بن سکتی ہے ویسے بھی کافی بیٹن ڈاؤن ہے تو یہاں پہ رسک ریوارڈ فیوریبل ہے مطلب ڈاؤن سائیڈ رسک لیمیٹیڈ ہے اور مجھے لگتا ہے ایک اچھی اپ سائٹ بن سکتی ہے تو سٹیٹ بینک آف انڈیا اور بینک آف بڑو دا پہ خریداری کرنے کی صلاح رہی ہے سبی آئی بیو بی دو میں کر سکتے ہیں خریداری کنال جی بھی جھوٹ چکے عمال ساتھ اور کنال جی پوچھ لیتے ہیں ان کا پک آف دے کنال جی بتائیے آپ کا سٹاک کیا خرید دیں گے یا بیچیں گے آج اب بیچنے کا بیچنے کا بھی اٹھکتو بھی کیا یہ 11.255 محاملہ مشکل ہے یہ تو 50 پوائنٹ کے پریمیم تھی کنال جی کیا کرنا ہے خریدنا ہے بیچنا ہے انہی جی گوڈ بارننگ سندیب جی گوڈ بارننگ انہی جی خریداری کے رائے ہے اور خریدنا ہے گارڈ فری فلپس کو جس میں کہ کل کے ٹریڈ میں ایک اچھا ٹریکشن بنتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے اور یہ سٹاک مجھے لگتا ہے کہ ایک لمبے کنسولیڈیشن کے بعد ایک ہزار پچاس تک کے ٹارگیٹ یہاں پر آتے ہوئے 940 کے سٹاک پروز کے ساتھ خریداری کرنے کی رائے ٹھیک ہے تو چلی یہ ہے آپ کے لئے بھی خریداری کرنے کے لیاتے سٹاک ٹی چی ایس ریزلز کے پہلے ویکاس جی خریدنا ہے یا بیچنا ہے اور اس کے بعد راجیس جی آپ اپنے بتائیے اگر کوئی option کی strategy ہو تو بھی یا ویسے اگر پریٹ کرنا ہو تو ویکاس جی ٹی چی ایس دیکھیں آنیل جی ٹی چی ایس سے جو expectations وہ تو کافی muted ہے ایک mixed growth کی امید ہے جس طرح سے جو یورپ میں بی ایف ایس سی segment کو ایک pressure ہے پلس جو cross currency جو headwind ہے اس کا بھی impact دیکھنے کو ملے گا تو expectations تو weak ہے باٹ مجھے میری gut feeling ہے کہ جو expectations ہے اس کو positively beat کرنا چاہے ٹی چی ایس کو سٹاک بھی کافی اپنے پیرز کو بھی اگر آپ compare کریں گے infosys اور hcl tech سے تو کافی under performance دکھایا ہے ٹی چی ایس نے تو مجھے لگتا ان سب کو دیکھتے ہوئے آج result کے پہلے ٹی چی ایس پہ long کرنے کی سلا رہی ایک سٹاک ہے سیمنز کا جو کل کافی اچھا چلدہ دکھا تھا آج یہاں پر ایک report آئی ہے میک ویری کیونہ اور پر فارم کی ریٹنگ دی ہے بارہ سو اٹھانوے پہلے ٹارگٹ تھا اب اسے بڑھا کر سترہ سو تیس روپے کر دیا وہ کہہ رہیں گے اگر economy کو ایک recovery آئے گی اس کا سفزادہ فائدہ اسی سٹاک میں دیکھنے کل کرن جی نے ہمیں بتایا تھا یہ بی ٹی ایس ٹی ٹی ٹریڈ میں جہاں پہ ان کا ماننا تھا کہ 1625 تک کے زونس بھی آسکتے ہیں چارٹ کورنر میں بھی سٹاک بتایا گیا تھا باغلے جی کرن جی نے کل بتایا تھا چارٹ کورنر میں بھی سٹاک آیا تھا آپ کے ریڈار پہ ہے یہ سٹاک چارٹ کرتے پوزیٹیو بہت جیدہ پوزیٹیو ہے سندیر کل جو آدھے گھنٹے میں لازٹ ہافتنار میں جو بائنگ آئی ہے مجھے لگتا ہے آج کنٹینی ہوگی اور آج کے ایس جیکس کے یہ ماحول میں اگر نیچے میں ملتا ہے میں بائی کر کے چلوں گا 1588 کا بند ہو سکتا ہے یہ آپ کو 10-20 روپے نیچے ملے 1540 کے اوپر جب تک یہ رہے گا اس میں سٹریند بنی رہے گی میرے 1620 1620 1650 کے ٹارگیٹس ہیں آج یا میبی کل تک کے سٹاپلس کیا رکھنا اس میں 1540 1540 کا سٹاپلس رکھے اس میں آج بھی خرید سکتے ہیں نیچے میں مل جائے تو اس سے خرید سکتے ہیں 1620 1650 تک کے ٹارگیٹس سٹاک میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور سٹاکس کی بات کے آج فارما سٹاکس کی اوپر ریپورٹ آئی ہے ماؤگن سٹینلی کی خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو سپلا کو چھوڑ دیجی جہاں پر ایکویل کیا ابھی بھی سٹینلی ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ لپن کے جو ٹارگیٹ آئے وہ ایک ہزار تک کے آئے ساتھ سٹاک ہے اور ماؤگن سٹینلی نے ایک ہزار کے اوپر کے ٹارگیٹ دی ہیں چارٹ کہاں تک جا سکتے ہیں سٹاک کو کیا سٹاک ٹھوڑا سٹاک ہمیں سپلا پریشر بنا رہے گا ہائر سائٹ پہ تو میرے حساب سے یہ جو بھی بائنگ ایکشن ہم نے کل کے سیشن میں دیکھی اور یہ ایک سٹینلی ہوتی ہے آج کے سیشن میں 6.85 6.86 کے اوپر ٹریڈ کرنے لگے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھوڑی اور recovery سکتی ساتھ سو پچاس سے ساتھ ستر تک پھر ٹارگیٹ اس میں آگے آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملیں گے بٹ ابھی مجھے لگتا ہے کہ overall structure تو جو بھی pullback رہے گی ٹھوڑا ٹائم لگے گا recovery میں اور pullback میں supply ضرور بنا رہے گا ہیئر سائٹ پہ 710 715 کے اوپر اس کو close ہونا ضرور ہے تو اس کے بعد ساڑھے 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 سنڈیپ سٹاک بہت پیٹ چکا ہے ویلیویشنز یا آپ لیولز کے حساب سے ان لیولز پہ ٹھیک لگتا ہے بٹ clarity نہیں ہے بٹ پھر بھی اگر آپ فارما سپیس میں بھولیش ہے تو مجھے لگتا ان لیولز سے اچھے اپسائیڈ آنے نو مینے بارے مینے میں میری تو یہ پرپیچول شارٹ لسٹ پہ رہا ہے اگر پول بیک پہ چار سو پچاس چار سو باون کے بہو ملتے ہیں تو بیچ کے چلنا چاہیے بڑے شارٹ پر ایک بڑا بریک ڈاؤن دیکھنے کو ملا تھا کل جو پندرہ روپے کا اپ موب آیا ٹیکنیکلی وہ ایک پول بیک ہے ٹیکنیکلی سٹاک انڈر پرفارم کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اچھال پہ بیچنے کی رائے چلی ٹھیک ہے یہ رائے ہے آپ کے لیے سپلا کے اوپر لیکن آپ بتا دیں دس بجے سے آج آپ کے لیے ہم ایک اہم ایک سپیشل شریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم دس ویجے منتر آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں دس بجے ہر روز ہم ایک ویجے منتر رکھیں گے اور ڈیوالی اس سے پہلے ابھی بچے آج کا ٹائم آج ملا گئے گیارہ ٹریڈنگ سیشن ہے دس دن دس ویجے منتر اور گیاروے دن یوٹیوب پر ہے نہیں جس نہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو اس لئے ہم روز ایک ایک گلتی ہے آپ کو روز بتانے والے کی کون سی گلتی سے آپ کو بچ نا ہے تو اس ویشیش گلتی پر ویشیش ٹپڑنی کرنے کے لئے واغلے صاحب کنال جی راکیش جی تو آج سی دیکھیں سنڈیب بہت ہی ولٹائل ہو گیا ہے یہ جو ماملہ ہے روز بدلی ہوتا ہے مطلب آپ رات کو دیکھتے ہو کچھ اور سوچ کے سوتے ہو اور صبح اگر مجھے لگتا ہے اگر آپ وہاں سے کچھ پوزیٹیو آنسمنٹ آتے ہیں تو ڈیفینیٹل میٹل سیکٹر کے لئے پوزیٹیو ہوگا اور وہاں پہ پھر آپ کو ٹاٹا سٹیل ویدانتا اس طرح پہ دھیان رکھنا ہوگا یہ جو آج باتیں ہونے کیسے کنکلوڈ ہوتی ہے ایسے کل جب ہمارے بجار چالو تھے تب تو ایسے مانا جا رہا تھا اور ایسے فیلرز آرہے تھے کہ چائنا ایک پارشل ٹریڈ ڈیل کے لئے راجی ہے جس کچھ اگر اگر کچھ پوزیٹیو آتا ہے تو ٹاٹا سٹیل ویدانتہ ہنڈال کو ان سب اچھی تیجی ہونے چاہیے اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے رائے اس وقت ٹاٹا سٹیل ویدانتہ ہنڈال کو سمجھ موسیقی